السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو لینڈ سلائڈنگ کا فینامینا ہمارے ہائی رائز بیلڈنگز کے اندر بہت زیادہ کامن فینامینا ہے جو کہ اکثر ہو جاتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بیلڈنگ ہے بیلڈنگ تو خیرنے ایک روم ہے سٹور روم بیسیکلی جو کہ المسٹ گرنے والا ہے تو کس طرح سے اس کو سٹاپ کیا جائے جب ہمارے پروجیکس کی لینڈ جو ہوتی ہے دیوریشن وہ زیادہ ہو جائے تو وہاں پر ہمیں اس چیز کی بڑے اشد ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو سائیڈوں کا جو والز ہے سائل کے یہ گرے نہ اسی بچنے کے لئے ہماری ٹیم نے ایک بہت ہی بہترین طریقہ جو کہ بیسیکلی ایک اکنومیکل طریقہ ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوں تو انہوں نے جو بوریا ہے سیمٹ کی ہو یا جس بھی چیز کی ہو اس کو وہاں پر موجود جو مٹی ہے یعنی کہ ادھر سے ہم نے مٹی سکیویٹ کی ہے اور وہ اس کے اندر ڈالی ہے اس میں ڈال دیا جائے بھر دیا جائے اور وہ بوریا ہم دیوار کی طور پر کھڑی گی جائے اب اگر آپ اس سائل کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ جو سائل ہے یہ بڑے ایزیلی ایروڈ ہو جاتی ہے پانی کی لگنے کے بعد تو اس کو سٹاف کرنے کے لئے ہم نے ایک مینول طریقہ اپنایا ہوا ہے اور وہ بڑا اکنومکل طریقہ ہے کہ آپ نے پانچ چے سو جتنی بھی بیکز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو فل کر دینا ہے مٹی سی اور اس کے فلنگ کے بعد آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک دیوار کی شکل میں کڑا کر دینا ہے اور اس کے اوپر پر شاہ پر ڈال دینا ہے تو آپ کے جتنا بھی لینڈ سلائڈنگ ہونے کا خطشہ ہے وہ بلکل سٹاپ ہو جائے گا اور آپ کی جو ایکانومی ہے وہ بھی سٹاپ ہو جائے گا اور اگر آپ نے ایکنومکل سلوشن ڈوننا ہے تو ایکنومکل سلوشن ایک یہ ہے کہ آپ یہ طریقہ اپنا ہے اگر یہ جو بیگز ہے یہ خراب بھی ہو جائے تو اس کے باوجود بھی آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ جو فائبرز ہے اس بیگ کے وہ اس سائل کے اندر رہ جاتے ہیں اور ان فائبرز کی وجہ سے اس کا جو گرنے کے چانس ہیں وہ بہت کام ہو جاتا ہے تو ایکنومکل طریقہ تھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جہاں پر بھی آپ لوگ ہائی رائز بیلڈنگز کے اندر خاص کا جہاں پر ڈبل اور ٹرپل بیسمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور شیٹ پائلز اگر آپ اس کی اوپر لگائیں یا جو بھی ہے وال پائلز جو ہے وہ لگائیں تو بہت زیادہ ان ایکنومکل ہو جاتا ہے ایک ایکنومکل سلوشن یہی ہے اس کے علاوہ اور بھی ایکنومکل سلوشن ہے جیسے کہ اگر آپ کے سائٹ پر سٹونز پڑے ہیں تو اس سٹونز کا وال بنا دیا جائے ایک ٹیمپریری وال اس کو بعد میں ختم کیا جائے گا ایک ٹیمپریری وال بنایا جائے جب یہ ریٹیننگ وال اگر آپ کو دیکھ رہا ہو یہ ریٹیننگ وال بیسکلی ہمارا بن رہا ہے تو ریٹیننگ وال جیسی بن جاتا ہے پھر آپ اس کو بے شک خالی کر دیں اس کو ایسی رہنے دے اور اس کی اوپر اور فیلنگ کرے اس ٹون کی اوپر تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ایک آسان سا اور فیزیبل اور ایکنومکل سلوشن ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کے ایک شارٹ ویڈیو جس میں آپ لوگ کو شو کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے سٹاپ کرنا ہے لینڈ سلائیڈنگ کو جب بھی آپ لوگ ایکسکویشن کرتے ہیں دفعندی prz 극فر گیا ترجمہ ترجمہ ٹون .... .. ... ... ... ..